رفا قسمت میں رونا کیوں نکھا علی یہ بھوت نہیں ہے عشق ہے اور یہ ایک دفعہ چڑھ جانا اترتا نہیں ہے بگ کسی کا نہیں ہوتا آنٹی ہو سکتا ہے اس بار وقت آپ کو دھگا دینے کے لئے کھڑا ہو اپنی فضول بکواس بند کرو میری بیوی کی عزت کا معاملہ ہے یہ اور میں نے تو ویسے بھی آپ کو ال فارم کرنے کے لئے فون کیا تھا کہ تیار ہو جائے بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے وہ مر گئی ہے یہاں پہ آتی ہے میرے باس مجھ سے کیوں بات کرے گی نہیں سمجھا دیوانے نہیں سمجھا پھیج دیا ہدایت کے لئے اسے اور چل لیا تجھے اب جائے کوئی کچھ بھی کہے میں لڑوں گی اور آج ہم دونے ایک دوسرے سے وعدہ کریں گے اس جنگ میں چاہے ہم دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو جائے دوسرا یہ جنگ جاری رکھے گا اب اس آواز کا گلہ کوئی نہیں گھوٹ سکتا نہ میری موت نہ آکھے نہ آکھے موسیقی موسیقی تُو او افتح نے میری افتح دے اڈا وڈا دل سی غرط نو غرط خیرنا دی سچ نو سچ خیرنا دی می در در دی نی سی و میرے پتر دی لاش آئی وہ دری نہیں روی نہیں بھائی تُو رو رہی ہے کیوں ہے پتر جی نہ کرو اس طرح میں نے اپڑی جو پہلے افتح چاہی دی بابت جی میں وہ افت ہوں لیکن جب وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے تو عرم میری گودنے تھے کسی طرح سبر آ گیا تھا عرم مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو بھائی جا بھائی جا بھائی جا بھائی جا خوش نہیں ہونا اے ہوئی تی غلط سوچ ہے تیرے تنو اللہ دے پروسہ نہیں افت اللہ دے پروسہ کرنا رب انہوں نے اپنی امانی چھ رکھے چنگا سوچیں گے چنگا ہوئے گا اے ہوئی میرا پتو رہے ہوجا نہیں ہو سکتا میرا سیر انہیں اچھا کیتا وہ جیڑی کڑی ہے نا انہیں بری نہیں پتو رہے میں معاشرے میں انہوں چھوڑ بولنا سکھایا پر میں انہوں فخر ہے اپنے عرم تے عرم اس دنیا نو دسے گا میاں بیوی دا رشتہ کی ہندا مرد انہیں کمزور نہیں ہندا نہ انہیں بدنیت کہ کسی دے کہنے دے اپنا رشتہ خراب کرے گا نہیں میرا عرم مقابلہ کرے گا دیکھ نہیں تو اللہ انہوں کامیاب کرے گا تو بھی دعا کر پتو رہے دعا کرو دے اسے تو مان تیری دعا لگنی لگنی ہے دعا کرو دے اسے رب انہوں کامیاب کرے گا پتو آم اور تم انگو بھیو نہ کرتو تو افت تے افت میری تی عرم نی ما کچھ نہیں ہوگا انہوں auf کچھ نہیں ہら بھی نب تاؤ رو کو آم موسیقا 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 موسیقی بہا اس پی بڑی ہمت دکھائی آج بینہ اجازت ہی چلے آئے موسیقی اجازت تھی شاجیب کانون کی اجازت میر حادی کے عرص وارنٹ ہے میرے پاس وارنٹ میر حادی کے وارنٹ گرفتار کرنے آئے اسے ہم کر لو پڑے شوق سے کرو پر وہ یہاں ہے ہی نہیں کیا مطلب ہے آپ میر حادی ملک میں نہیں ہے اور تمہارے پاس وارنٹ جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے کھا کے تم خود سمجھدار ہم سمجھ گیا لیکن شاہ جی آپ کی اس بات کو میں یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا میر حادی کسی بھی ملک میں ہو اسے ملک میں واپس لانے کا کوئی نہ کوئی قانون میں ڈھونڈ کے نکال لوں گا ہم کر لو جو مرضی ہے کر لو ہمارا لائر ورکنگ کر رہا ہے کرائیں شوق سے کرائیں ورکنگ لیکن اس بار ہم اپنی ورکنگ پکی کر کر آئیں کس سے کھا کے ہمارے خلاف بول رہے ہو آپ کی سوچ یہی تک جا سکتی ہے اب آپ میری قیمت لگائیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں شاہ جی بہت سے ہوں گے جو بک جاتے ہوں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ملک سے کیے گے وعدے کا پاس رکھتے ہیں اور میں ان دوسرے لوگوں میں سے ہوں جو بکتا نہیں اور اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کیونکہ آپ بھی مجھے خریدنے کی کئی بار کوشش کر چکے ہیں بکواس بان کرو اپنی بچے جو یہاں سے تمہارا کوئی بھی قانون ہادی کو باہر کے ملک سے یہاں نہیں لاسکتا جب کوئی عام آواز حمد کر کے کھڑی ہو جاتی ہے نا شاہ جی تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ قانون کوئی قانون ڈھونڈ کر نہ لائے میں جا رہا ہوں لیکن آؤں گا ضرور انٹرنیشنل قانون کا سولوشن لے کر شلتا ہوں آپ اس کو چھوڑیں ہادی کے بارے میں سوچیں ہادی تو ملک سے باہر گیا ہی نہیں ہے پاکستان سے اگزت بتا کروا سکتے ہیں اس سے پہلے وہ یہاں سے جا چکا ہوگا آپ پیکنگ کیجئے چاہیے نا موسیقی 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 یہی تو ہوا ہے ہمیشہ ملک سے بھاڑ چلے چاہاں اور سب سزائیں ماؤ گیا کون پکڑے گا کچھ نہیں ہوگا رانہ صاحب کچھ بھی نہیں وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن رانہ صاحب کوئی تو کانون ہوگا اس کو باہر سے پکڑ دلانے کا دیکھیں جی ہر ملکیں اپنے اپنے laws ہوتے ہیں وہ کس ملک میں گیا ہے پہلے تو یہ جانا بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل صرف exit list چیک ہو رہی ہیں کہ وہ کس فلائٹ سے کہ کہاں چلا گیا تب ہی تو ہم اپنا کوئی ایکشنل پلان بنا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس ملک سے کہیں باہر گیا ہے یہیں کہیں چھپا ہوا ہے you see we don't know موسیقی 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 خji موسیقی 咦 موس magaz آپ باہر نہیں موسیقی 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 آدھی بیٹا چلو چلو فرنیا سے کہاں میں کھین ہی جاؤں گا ماما آپ لو کیوں بار بار یہاں پر آجاتے ہیں پاکل پر مت کرو آدھی تو میں بتا ہے تمہیں پولیس لینے کے لئے آدھی ہے تمہیں جانا ہوگا تو میں ملک سے باہر جانا ہوگا کچھ دن کے لئے پولیس آدھی باہر میں کھین ہی جاؤں گا ماما میرا رہنا مرنا آپ یہی ہیں پولیس میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا انہوں نے کیس دوبارہ کھلوا دیا پولیس آگا ہمیں جیل میں ڈال دے گی پولیس آدھرستان پولیس آدھی آدھی آدھر سمجھ خبردار میر آدھی آدھر سمجھنے کی کوشش ہی بات کرنا تمہیں چاروں طرف سے پولیس نے گہل لیا ہے آدھر سمجھنے کیا لگو آسر آدھر سمجھنے کی کوشش کرو بات کرنا باہر کون رہے ہیں آسکی صاحب آگربانے مارے میں بیجے آپ کو اس کا حکم سان انکھا ابھی تو تم اسے لے جا رہے ہو بکر تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شاہ جی اس بار پورا ارادہ ہے بگاڑنے کا کیا کریں گے آپ ٹرانسفر کروا دیں گے لیکن میں آواز اٹھاؤں گا اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے میں نے آواز اٹھائی تو عام عوام میرے ساتھ ہوگی اور جب عوام ساتھ ہوتی ہے تو قانون کو بھی ساتھ دینا پڑتا ہے اور اس بار تو پکا پرچہ کٹا ہے اس کے خلاف نہیں سوچنو شاہ جی کیوں نہ آپ کے کچھ پرانے پرچے نکلوا لوں شاہ آپ آرام سے شاہ جی شاہ جی میڈیا ہے اس بار تو ہمارے ساتھ آپ نے اگر کچھ کہا تو آپ کا کیس کمزور پڑ سکتا ہے لے چلو ایسے آپ سے کورٹ میں ملاقات ہوگی موسیقی 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 خندل ہے گہری عشق دی بکری کے تہری عشق دی جنگل کے درے عشق دے عرشاد پھیرے عشق دے بندار دا مطلوب دی سندہ اگل محبوب دی جگہ نشانہ عشق دا کر کر فزانہ عشق دا موسیقی رسوہ یا تخانی آبادوں گجر عشق دے پلے اوہ بغباد ہوئے ہر سارے چینے عشق نے ملے کیسا یہ مرض ہے عشق عشق کیسا یہ درد ہے عشق عشق میرا دشمن میرا عشق عشق نے مار رکا کیسا یہ مرض ہے عشق عشق کیسا یہ درد ہے عشق عشق میرا دشمن میرا عشق عشق کن مار رکا میرا دشمن میرا عشق عشق کن مار رکا ایز آجے مرد ہے ایشک ایشک ایز آجے درد ہے ایشک ایشک میرا دشمنوں میں آر ایشک ایشک کینے ماروں داوار میر حدیfortar ہو گیا خانی اے کٹی سونی خبر تو نہ آئی خانی پتر تیرا بابا تیرے نال رونانی رونانی آنی ماما پریز مات رو اینا رونانی آنی شاید آنی شاید آنی بلو بس خانی بس اب رونے کے ٹین چلے گئے تم بس خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے حق میں انصاف کریں آنی اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تک 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 اکی؟ چھپ ہو جاؤ ساریم کا گناہ گھر جل کی سلافوں کے پیچھے چلا گیا ہے بھو آج مجھے لگ رہا ہے حرم کہ میرا ساریم تمہارے روپ میں واپس آ گیا ہے میں کس موں سے تمہارا شکریہ آدھا گھر بیٹا باپ بیٹوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے بلکہ انہیں حکم دیتے ہیں اور آپ لوگ دعا کریں کہ ہم ہی کیسے جیت جائیں آمین کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں لوگوں نے آج سمجھ آ رہا ہوگا جب اپنے گھر میں آگ لگے آپ سب روکی رہے ہیں بابا بچے رہتے ہیں نا بڑے تو نائیں جتہ رہا میشا ہاتھ ہی کھا ہے جتہ رہا جتہ رہا بولتے کیوں نہیں ہے جتہ رہا ہے جتہ رہا ہے مر حدی کھا ہے جیل میں ہوں جیل جیل میں میر حدی جیل نہیں نہیں میرا بیٹا حدی جیل میں کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو کہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز کنٹرول میں میں پریشان نہ ہوں تو جیل میں کیسے بولے نا کچھ بول کیوں نہیں رہے میر حدی جیل میں کیسے ہے کچھ کر کیوں نہیں رہے آپ کھڑے میں کیوں ہے یہاں پہ کسی کو فون کرے پولیس سارا سسٹم آپ کے اندر ہے کیسے وہ جیل میں ہو سکتا ہے وہ جیل میں کیسے وہ باہر کیوں نہیں کچھ کھڑ کیوں نہیں رہے میشے باش ہوش کرو ستارا ہوش کرو میرا دماغ بات خراب کرو کر رہا ہم کوشش جتنی کوشش ہو رہی ہے کر رہا ہمیں وہ جتنو آپ کا پر ٹھائنا اتنا میرا بھی ہے بند کرو یہ تماشے میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو آرام سے آجی آجی لڑی پلیز جا یار جا جا کے اپنی زندگی صدار کیا بکواس ہے آدھی مجھے کیوں باہر اکیلا چھوڑ دیا یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا یار تیرا قصور یہ ہے کہ تُو نے کچھ کیا نہیں ایک مٹھل نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اس کے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے میں نے کیا ہے تُو نے کہہ کیا سوائے اس کے کہ میری بات مانی تیرا اپنا کوئی قصوری نہیں آلی تم دونوں یہاں بیٹھے اور میں اکیلا باہر بھو رو رہا ہوں کیا مزا تھا کی ٹھیک تھا آدھی کم اس کا مل تو لیا کرتے تھے مل تو ہم یہاں پہ بھی لیتے ہیں اور آج تو ویسے بھی پہلا دن ہوا ہے تب میرے بغیر رہنے کی عادت دال ہے خادی، انکل نے بہت بڑا وکیل کی ہے اللہ سے بڑا ہے ہم؟ علی مولا نے میرے لئے کچھ لکھ دی ہے اور اس کو تم لوگ نہیں بدل سکتے تم لوگ جس چیز کی پیچھے بھاگ رہے ہو وہ صرف تم لوگ کا بگز آیا کرے گا خادی، ہوپلیس باتیں مت کر بہت مزا آ رہا ہے نا تجھے تجھے نہیں آ رہا، سمجھا تو بھائی جو تُو سوچ رہا ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم نکالیں گے تجھے یہاں سے مِتھل میں نے بولا تھا نا باہر رہے کے اس کا غیاء لکھ سارے گناہوں کا اطراف کر لیا موسیقی موسیقی ہمیں اتنی ناراضگی اب ہم اتنے بُرے لگنے لگے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ بھی نہیں آتی چلے اٹھے، آجیں کھانا کھاتے ہوں جا یہاں سے مجھے تنگ نہیں کر تنگ تو آپ کر رہی ہیں ہمیں تجھے اسب کچھ مزاک لگ رہے مگر مجھے مزاک نہیں لگ رہا جو تُو چاہ رہا ہے نا، وہ کبھی نہیں ہوگا موسیقی میں خانی کو معاف نہیں کروں گی جا یہاں سے امی کہا نا تجھ سے جا یہاں سے جا اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دے ماں کو اکیلا موسیقی جی بس چار دنہ بعد ہی تاریخ مل گئی ہے اور خانی اسی دن اس کیس کی ہیرنگ بھی ہوگی بڑا صاحب ان لوگوں کی کیا تیاری ہے بھائی تیاری تو ہے ان لوگوں کی سوہیل وڑائش کو انہوں نے اپنا وقیل مقرر کیا ہوا ہے اور سوہیل بہت بڑا نام ہے سب جانتے ہیں اس کو لیکن کیس بڑا ہی کچھا ہے ان کا بہت برے فسے ہیں وہ اور خانی بیٹا کورٹ میں آپ کو بہت مضبوط رہنا پڑے گا آمین ریلی سٹرون جی بلکم نانا صاحب آپ فکر نہ کریں خانی عمت نہیں آ رہی گوڈ اور ہاں جی ایک بات اور بھی ہے اس دفعہ ہمیں واپس کراچی جانا پڑے گا اس کیس کے لیے کیونکہ اس کیس کی ہیرنگ کراچی کے کورٹ میں ہوگی جان گے جی جس ہے جان گے چھی ای سٹرونگ گر بلکر ممممممممممممممممممممممممممممممممم gestor شہود آپ کوئی پروگرام بگرہ کریں نہ ہمارے لئے اپنے چینل پر اس وقت ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کے لائر ابھی کہہ رہے تھے شاہ جی کہ آپ کا کیس بہت ویک ہے اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے ایک اتنے بڑے انکر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیور میں پروگرام کروں کیا ہو گیا شاہ جی کیوں کیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ سے پہلے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا شاہ جی تو مطلب کہ آپ میر شاہ کو منع کر رہے ہیں بات تو کچھ ایسی ہے شاہ جی اور آپ کی آواز میں جو یہ دھمکی ہے نا یہ اس وقت ٹھیک نہیں اس دھمکی کی بو اگر میرے ایک چینل تک چلی گئی تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا مستر شہود آواز نیچی شاہ جی کیونکہ اگر میری آواز اونچی ہو گئی تو پورا پاکستان سنے گا بہتری اسی میں ہے کہ آپ ذرا ہلکے رہے ہیں شاہ جی یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے مگر پتہ نہ میرا فرض ہے آپ کا نمک جھکھایا ہے مگر پارٹی ورکس کچھ چیمہ گویاں کر رہے ہیں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں سائی وہ آپ سے ریزائن چاہتے ہیں پاگل ہو گیاں کیا سارے میر شاہ سے ریزائن مانگ رہے ہیں وہ بڑائچ یہ کیس مجھے جیتنا ہے بائی ہک اور بائی کروک سمجھے بائی کروک 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 آپ کو پتہ ہے سچ میں مزید کروا گیا ہے کہ اسے آپ لوگوں نے بنایا ہے کروا موسیقی موسیقی مما چھوڑے نے جب میں نے آپ کو منع کیا کیوں چوتوں کو پکڑ رہی ہیں سارم گندے ہو رہے ہیں exactly تو میں خود صاف کر لوں گا مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی بھی میرے جوتوں کو ہاتھ لگائے میں کوئی نہیں ہوں تمہاری ماں ہوں exactly آپ میری ماں ہیں جو مجھے ریزن دیتا آپ کو بتانے کے لیے کہ آج کے بعد آپ میرے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی نہ تم جیسا پیارا بچہ سب کو تھے ایک بات پوچھو جب ویگا ماں جائے گی گھر میں تب اس کو بھی جوتوں کو ہاتھ بھی لگانے دوگے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اور یہ بی بی کان سے آگئی ماما میں نے ابھی آپ کو بتانے ہیں شپا ہی دو ان جوتوں کو آپ سے سارم جوتے ہیں سونا نہیں ہے exactly یہ بھی چپا آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جوتوں دادو کو اور پاپا جی کو بلکل تنگ نہیں کرنا اچھی بچے ہونا نہیں کروں گی good time پہ سونے اور time پہ سکول جانے ٹھیک ہے کب تک واپس آ جائیں گی جیسی کیس کلوز ہوگا میں آ جاؤں گی ججسہ مولیوم کو ستا سنائیں گے یہ بات ہے آپ نے کہاں سے سیکھی پاپا جی کہہ رہے تھے بابا کو بچے ایسی باتیں بلکل نہیں کرتے آپ بس اپنا خیال رکھو ٹھیک ہے چلو اب سو جاؤ آپ کو پتا ہے خانی ماما انہیں سٹوئیز میں پڑا تھا جو برے ٹھوپ ہوتے نا انہیں پنشمنٹ ملتی ہے اب ٹنشن نہیں لیں انہیں بھی پنشمنٹ ملے گی انشاءاللہ ضرور ملے گی کیونکہ جو برے ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں چلو پلیٹو شاباش چلو پلیٹو شاباش چلو پلیٹو شاباش موسیقی جب آپ کر دینا ساری اندبس بھی توڑ کر دینا موسیقی ہم سب ڈر گئے تھے لیکن اب ہم لوگ واپس آگئے اور میں تمہاری آواز اٹھاؤں گی تمہارے انصاف کے لئے لڑوں گی اور اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی موسیقی موسیقی مجھے بانف کر دینا ساریم بانف کر دینا اپنے برس دل باپ کو موسیقی 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 یہ کوئی حسنے کی بات تو نہیں موسیقی